السلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کیس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ لہورہ ہائی کورٹ کے حوالے سے جو کیس لگا ہوا تھا کہ ایف ایسی ٹونٹی ٹونٹی ون کے مارکس ایم بی بی ایس بی ڈی ایس اڈمیشنس ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں جو ایف ایسی ٹونٹی ٹونٹی ون کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیکن nem کے مارکس کاؤنٹ کیے جائیں جبکہ جو دوسرے سٹوڈنٹس ہیں ان کے فل مارکس کاؤنٹ کیے جائیں تو اس حوالے سے جو لہورہ ہائی کورٹ کے آردر سے اس کو لے کر بھی بات کریں گے اور دوسری جانب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بات کی گئی کہ ایمڈی کر ٹونٹی ٹونٹی ٹو ویلڈ ہوگا یا نہیں تو اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیسا کہ آردرز ایشو کر دیے تو بٹ اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ پی ایم ڈی سی کا نیسٹ کیا ریسپونس آئے گا اور کیا یہ دونوں جون سے وہ کیسی ہیں ان کا نیکسٹ کیا ان کا لائے حمل ہوگا کیا یہ ویلیڈ ہوں گے یا نہیں تو اس حوالے سے تمام نیٹیلز آپ کو آج کی اس ویڈیو میں پروائیڈ کی رہیں گے تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ انہوں نے بلی تمام لیٹرسٹ انفرمیشن میڈیکل اور ڈینٹل کارجیز کی تمام ایڈوکیشن نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے کہ پورے پاکستان میں پانچ ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز ہیں جس میں لہور میں آتی ہے پنجاب کی یونیورسٹی آف لہور یا یونیورسٹی آف ہیل سائنسیس لہور جبکہ دو یونیورسٹی آف ہیل سائنسیس سندھ کی ہے جبکہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے پی کے کی ہے جبکہ شہید دولفکار علی بوٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد اور اس کے علاوہ بی ایم سی کی بات کرنے دیئے بلوچستان کی ہے اس حالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پانچ ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز میں سے جو سب سے بڑی تبدیلی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایف ایسی ٹونٹی ٹونٹی ون کے الیکٹیو مارک سے حوالے سے جو پی ایم ڈی سی نے فیلحال کوئی رسپونس شو نہیں کیا پی ایم ڈی سی کے جو رولز اور ایگولیشنز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایم ڈی کے ٹونٹی ٹونٹی ٹھر کو کاؤنٹ کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایف ایسی کے فورٹی پرسنٹ ویٹریز شامل کی جائے ایف ایسی انہوں نے کہا ہے کہ فول جو ان سے مارکس ہیں انہی کو شامل کیا جائے جبکہ ہم جو میٹرکی بات کریں تو اس کے ٹین پرسن مارکس کاؤنٹ کرنے ہیں پی ایم ڈی سی کے اکورڈنگ وہ بھی فول مارکس میں سے کاؤنٹ کیے رہانے ہیں بات آپ کو بتاتے چلے کہ دو ایڈمٹنگ یونیورسٹی ہیں جنہوں نے اپنے رول چین کرنی ہیں اور یہ سٹورنٹس کو ایکسپیکٹ بھی نہیں تھا کہ دو یونیورسٹی اف ہیل سائنسیز جو آج اتنا بڑا اقتام کرے گی بات آپ کو بتاتے چلے گی جیسا کہ صبح سنہ ہائی کوٹ کی جانب سے فیصلہ آیا مطلعہ کہ دو یونیورسٹی کے ایم ڈی کیڈ ہے وہ ریکنڈکٹ نہیں ہوگا نیکسٹ اسی کے ایڈمیشن کو ہی فالو کرنا پڑے گا ایم ڈی کیڈ جہوں سا ہے اسی کو ہی نیکسٹ لے کے چلنا پڑے گا مطلب کہ آپ نے دو یونیورسٹی کے جو ایم ڈی کیڈ کا ڈیزلٹ ہے اسی کو اب ایکسپٹ کرنا ہے اور کم یو کی جانب سے بھی جیسا کہ ایم ڈی کیڈ ریکنڈکٹ کروائے گا تو اس کے آپ نے ڈیزلٹس اسی کو ایکسپٹ کرنا پڑیں گے ایم ڈی کیڈ گیا ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری جو ریکنڈکٹ ہوا ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ کم یو اور دو یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز یہ دو ایڈمٹنگ یونیورسٹیز واحد ہیں پورے پاکستان میں دنوں نے ایف ایزی ٹوانٹی ٹوانٹی وان کے سٹوڈنٹس کے الیکٹیف کے مارکس کو کاؤنٹ کیا ہے تو اس حوالے سے دیسا کے دو یونیورسٹی نے آج اپنی نئی پرویجنل میری لسٹ اپلوڈ کی ہے دیسا کے پہلے تیرہ دسمبر کو اپلوڈ کی تھی جبکہ آج ٹوانٹی سیکس دسمبر کو ہائی کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد جو نئی لسٹ لگائی گئی ہے اس کے اکارڈنگ سٹوڈنٹس جب اپنا ڈیٹا چیک کر رہے ہیں مطلب کہ پرویجنل میریٹ نمبر ان کا جو میریٹ پوزیشن ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے تو اس حوالے سے آپ نے لازمی طور پر چیک کرنا ہے بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو شہیز دورفکار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے کیس میں جو سٹوڈنٹس کی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو میریٹ پوزیشن چینج ہو گئی ہے وہ بھی آپ کو لازمی ویڈیو میں ریزن بتا دی ہے اب اگین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو یہاں پر جو مین ریزن ہے جیسا کہ سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ ان کی نئی لسٹ بھی نہیں لگی فردہ جیسا کہ پندرہ دسمبر تک ٹائم تھا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے جو سٹوڈنٹس کا ڈیٹا وغیرہ ہے وہ کریکٹ کر کے انہی لسٹوں کو اپریڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے فائنل لسٹ کے نام سے کوئی لسٹ ایشو نہیں کی تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی اس کے حوالے سے تمام ریٹیلز چینل پر پروڈائیڈ کی گئی ہے کہ یہ نیکسٹ اب جو فردہ لسٹ لگائیں گے وہ فائنل ہوگی اور اس میں ہی تمام سٹوڈنٹس کی سیلیکشن کر دیں گے اب آپ ان کو اگین دیکھیں لازمی طور پر اپنا جو میریٹ پوزیشن ہے اس کو دیکھ لیں ایک بار اور آپ کو بتاتے چلے گے اگر کسی نے کریکشن کے لیے اپلائی کیا تھا کسی کی میریٹ پوزیشن غلط تھی تو جب اس کے کریکٹ ہوگی تو آپ کا میریٹ دیفینیٹی جونس ہے وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا تو اسی لیے آپ کی جونس ہے وہ میریٹ پوزیشن جہاں پر چینج ہوئی ہے باقی کمیو کے کیس میں بھی جیسا کہ تمام ایڈمیشن شیڈیول نیو جونس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ پروائیڈ کر دیا ہے لیٹسٹ ویڈیوز میں چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے شیڈیول آیا ہے باقی کمیو کی جانب سے بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے رہے ہیں باقی دو یونیورسٹی کی جانب سے آپ کو بتاتے چلے گے 28 دسمبر کا ٹائم ہے نیو لیسٹ لگی ہے پر ویرنال میرلیسٹ اس میں آپ کا جونس ہے وہ 600 میں سے سٹوڈنٹس کے کافی زیادہ میری پوزیشن چینج ہو گئی ہے کچھ سٹوڈنٹس دو میں آ رہے تھے تو وہ اب کمیو میں جانب سے وہ کراچی میڈیکل ڈینٹل کارج میں اب ان کا نمبر آ رہا ہے مطلب کہ کافی زیادہ سٹوڈنٹس کی پوزیشن ڈسٹڈب ہوئی ہے تو اس حوالے سے سٹوڈنٹس کے کافی زیادہ کمنٹس بھی آ رہے تھے تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے انہوں نے تو اپنی سیکنڈ لسٹ بھی لگا دی ہے اب ان کی تھرڈ لسٹ لگنے والی ہے جو آپ کریڈیشن لسٹ بھی ہوگی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بی ایم سی نے بھی ایسا کچھ نہیں اقدام کیا کہ ایف ایسی ٹونٹی ٹونٹی ون کے الیکٹیو کونٹ کیے نہیں باقی لہور ہائی کونٹ کے آرڈر سے جو فائنل فیصلہ جیسے ہی ہے تھا وہ بھی آپ کو بتائیں کہ باقی جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ پی ایم ڈی سی کو فائنل اناؤنسمنٹ کرے گی تو اسی کے بعد یہ ہوگا بات آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی ایم جو اور دو یونیورسٹی یہ اپنی انہوں نے اپنی پولیسی کے تحادی سٹوڈنٹس کے جو لیکٹیو مارکس کونٹ کیے ہیں دوسری جانب انہوں نے ایم ڈی کار ٹونٹی 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 کا جو ریکنڈکٹ ہویا ہے اسی کو ویلیڈ مانا ہے میرے خیال تھے انہوں نے سٹوڈنٹس کے جیسا کے ایشو سے کہ ایم ڈی کارڈ کو اگین ڈی کارڈکٹ کروائے رہے اس کو دھوانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سٹوڈنٹس کو ایک ایج پروائیڈ کر دیں کہ ٹونٹی ٹونٹی ون والوں کے الیکٹیو کونٹ کر دیں جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو تھوڑا اتمنان ہو جائے گا ای تنگ یہی بڑی وجہ ہے کہ ان دونوں یونیورسٹیز نے جیسا کہ ان کا ایم ڈی کارڈ کا ایشو چل رہا ہے تو انہوں دونوں نے اسی لیے جو الیکٹیو کے مارکس کونٹ کیے ہیں باقی جو کسی نے نہیں کیا باقی شہی صرف کارلے بھٹو کا سیم وہی ہے ان کی مہرنٹ پوزیشن چین ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ڈیڈا کریکٹ کیا ہے انہوں نے بتایا نہیں ہے ویسے ہی انہوں نے کریکٹ کر کے لسٹے اگین لگا دی ہیں باقی بی ایم سی کا بھی وہی ہے کہ انہوں نے بھی ویسے ہی پی ایم ڈی سی کا اکورڈنگ جا رہی ہے باقی یو ایٹس بھی سیم جو اپنے شڑیول کے اکورڈنگ ہی جا رہی ہے باقی جیسے ہی کو فردر اپڈیٹ آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی جو بھی آج تک کی اپڈیٹس ہی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں باقی ایم ڈی کا ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی بات کرتے چلے تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ ایم ڈی کا ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی لیے اگین تمام ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز اپنی اپنی پورٹل اوپن کرے کیونکہ اس کے لیے جیسا کہ یو ایٹس کا ایڈمیشن پروسس تو جیسا کہ اینڈ ہونے والا ہے تو اس حوال سے یہ ناممکن ہے باقی دوسری یونیورسٹیز کو اگین اپلائی کا کرنا پڑے گا تو باقی پی ایم ڈی سی اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگین پورٹل اوپن کرے گی یا اس حوالے سے سٹوڈنٹس کے ایڈ پروائیڈ کرے گی باقی الیکٹیو کا ایڈ ہے اور کم یو اور ڈی ایڈ 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 دوسری نے پروائیڈ کرتی ہے سٹوڈنٹس کو یہ اچھی بات ہے کہ سٹوڈنٹس کے ساتھ تھوڑا سٹوڈنٹس کو فائدہ ہو رہا ہے باقی جو ایم ڈی کے لیگ کے حوالے سے یہ بہت افسوسناک خبر تھی کہ جو ایسے انہائی کورٹ کے ایڈ ایڈ سائی بھی انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا سٹوڈنٹس کے کیس کو بس پوسٹ وانڈ ہی کرتے گئے ہیں تو نیکسٹ آئیڈ میں جو ہوئی ہے آئی تو اس میں سٹوڈنٹس کو میوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے باقی سٹوڈنٹس کے مزید کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا دروازہ پر کھٹائیں گے نوک کریں گے لازمی باقی دیکھتے ہیں نیکسٹ لیٹس سی کے کیا ہوتا ہے باقی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں چینل کو لازمی طور پر شیئر بھی کیا کریں تاکہ باقی آپ کو کوئی بھی قویسن وغیرہ ہوتا ہے آپ انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کر کیل صدا تو انلائن اکیڈمی کے نام سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ